تو دوستو آج ہم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیس دنیا کی سبی تاجہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کروستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے ہیں دوستو پہلی خرمیں آپ کو اتا دے کہ امریکہ کے کیک باکسر اینڈرائٹ ٹیٹے نے عیسائی دھرم چھوڑ کر قبول کیا اسلام دھرم دوبائی کی مججد میں پڑی نماج امریکن حیران وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی سنک کو لے کر محبو مفتی نے کندر کی مودی سرکار پر ساتھ نسانہ کہا زمو کسمیر کے مسلمان کو سی ایم منائے بھاچپا وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی ہنگر انڈیکس کو لے کر کندر کی مودی سرکار پر کھگڑے نے اٹھائے سوال کہا ریپورٹ خارج کرنے کے بجائے ساٹھ تک قدم اٹھائے بھاچپا وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی راحل گاندی نے بھارت یاتریوں کے کیمپ میں کام کرنے والے مجدوروں اور ڈرائیورز کو دیوالی کے افسر پر مٹھائی اور چاندی کے سکھے کی ایک گفت وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی پاکستان کے پیم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لگا جھٹکا چناب آئیو کا فیصلہ بدلنے کی یاچکا کو کورٹ نے کیا خارج وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی ایسود دین اویسی نے پردھار منتی موڈی پرٹی کا حملہ بولا بولے پیم کا سب کا ساس سب کا بکاس سب کا بسپاس خالی بیانواجی ہے بہت بہت مسلم پہچان کو دیسی میں کرنا چاہتی ہے ختم تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے جلے کس راجی سے ہماری خبروں کو دیکھ رہے ہیں اسی بھی پہ تو دوستو اگلی خبر کے اور تو امریکہ کے مسور کک بوکسر نے اسائی دھرم چھوڑ کر اپنایا اسلام دھرم دوبائی میں پڑی نماز جہاں دوستو آپ کو دادے کی وٹس امریکی کک بوکسر اینڈرائی ٹیٹی نے اسائی دھرم چھوڑ کر دوبائی میں اسلام دھرم اپنا لیا ہے درسل آپ کو دادے کی اسلام دھرم اپنا لیا ہے دوائی کی ایک مجد میں انہوں نے نماز پڑی ہے اور ان کی نماز کا ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد پورے دیس میں ہڑکم مچا ہوا ہے درسل آپ کو دادے کی اس سے پہلے فیس بک انسٹرگرام پر اینڈرائی ٹیٹی کو وین کر دیا گیا تھا پریسان ہو کر انہوں نے اسائی دھرم چھوڑا اور اسلام دھرم اپنا لیا درسل آپ کو دادے کی انہوں نے دوبائی کی ایک سیکھ کے ساتھ نماز پڑی ہے اور دوبائی کی ایک سیکھ نہیں انہیں اسلام دھرم کے بارے میں بتایا جب اسلام دھرم کے بارے میں انہوں نے جانا تو انہیں اسلام دھرم بہت اچھا لگا جس کے بعد انہوں نے اسائی دھرم چھوڑ کر اسلام میں روپا انترہ نکل لیا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو کی لگاتار اسائی اسلام دھرم کو اپنا رہے ہیں امریکہ میں لگاتار یہ کام جاری ہے اسی وید پر تو دوستو اگلی خواہل کی اوٹو مہوہ ہفتی نے کے اندر کی بی جے پی سرکار پر کساتنج کہا بی جے پی اب الف سنککک کو بنائے کس میر کا سیہم جب دوستو آپ کو دادے کی پی ڈی پی کی ادیش اور جمہو کس میر کی پور مکونتری مہوہ ہفتی نے ویٹین میں بھارتی مولکے ریسی سنک کے پردار منتی بننے کو لے کر کیندر کی مودی سرکار پر تنشکسا انہوں نے بھارتیوں کے لیے اسے گرب کا سمیہ بتایا ساتھی سی ڈی 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 اور این آر سی کو لے کر کیندر کی مودی سرکار کو گھیرا دراصل آپ کو دادے کی مہوہ ہفتی نے سوچل میڈیا پر کہا کہ یہ گرب کا موقع ہے کہ یوکے کا پہلا پردار منتری بھارتی مولکہ ہوگا جس کا پورا بھارت صحیح معنی میں جسن منانا چاہیے یاد رکھنے یوگ جہا ہے کہ یوکے نے ایک الف سنککک سدس کو اپنے پردار منتری کے روپ میں سوکار کر لیا ہے دوسری اور ہم این آر سی اور سی ڈی 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 جیسے بیباج انکاری اور بھیدبہ پور کانونوں سے بندے ہوئے ہیں مہوہ ہفتی نے کہا ہے کہ اگر بی جی پی کو بھی لگتا ہے کہ الف سنککک کو آگے بڑھا رہا ہے تو الف سنککک کو ہی جمہو کسمیر کا سیم بی جی پی بنا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئیڈ دوستو کہ مہوہ ہفتی نے یہ بڑی باتیں آج کہیں ہیں اسی وید پر تو دوستو اگلی خبری کے عورت آسود دین ویسینے پردار منتری موڈی پر بولا حملہ کہا پی ام سب کا ساس سب کا ویقاس اور سب کا بسواس خالی ایک بیان باجی ہے بھارت پر مسلی پہچان کو ختم کرنا چاہتی ہے جہاں دوستو آپ کو دادی کی اے آئی مہم کے پرمک آسود دین ویسینے پردار منتری نیندر موڈی پر آکرامک حملہ کرتے ہوئے ان کے دوارہ کیے گئے سب کا ساس سب کا ویقاس سب کا ویسواس کے بادے کو بیان باجی بتایا ہے ہیدرباز سے لوگ سوہ ساست آسود دین ویسینے کہا ہے کہ بھاجپا اور آر ایس ایس کے ساسن میں بھارت کے سنگی ایک تاکو بہت بڑا خطرہ ہے اسود دین ویسینے بہت بڑے سبدوں میں پردار منتری موڈی اور بھاجپا کو گھرٹوے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حلال ماس ٹوپی داڑی اور خانے کی عادتوں سے خطرہ ہے بی جی پی اصل میں مسلم پہچان کی خلاف ہے پردار منتری موڈی کے سبد سب کا ساس سب کا ویقاس سب کا ویسواس خالی بیان باجی ہے بھاجپا کا اصلی ایجنڈا بھارت کی بیویتہ اور مسلم پہچان کو ختم کرنا ہے اس سے پہلے ہی اسود دین ویسینے بلکس وانو ریم معاملے میں رہا کیے گئے آروپیوں پر سوال اٹھا تو یہ بھاجپا کی گجرات سرکار کو گھیراتا اور آروپ لگایا تھا کہ گجرات سرکار نے چھناپ کو دیکھتے بوٹوں کی گول بندی کے لیے دوستیوں کو رہا کیا ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ ایسود دین ویسینے یہ بھاجپا پر بڑا حملہ بولا ہے اسی بھید پر تو دوست اگلی گبر کے اوٹر راہول گاندی نے بھارت یاتریوں کے کیمپ کے مجدوروں اور ڈرائیبروں کو دیپا والی پر مٹھائی اور چاندی کے دیے سکھے یا دوستو آپ کو بتا دے کہ راہول گاندی کے نیتت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ تمیل نانڈو کے کنیا کماری سے کسویر تک کے لیے جاری ہے حالانکہ دیپا والی کے افسر پر یہ یاترہ تین دن تک استخدر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دیپا والی کے افسر پر کانگریس کے پوردش راہول گاندی نے بھارت یاتریوں کے کیمپ میں مجدوروں اور ڈرائیبرز کو دیپا والی کا گفر دیا ہے راہول گاندی نے دیپا والی کے افسر پر بھارت یاتریوں کے کیمپ کے مجدوروں اور ڈرائیبر کو ایک پتر مٹھائی اور چاندی کی سکھے کے روپ میں بہترین توفہ دیا ہے وہیں آپ کو اتا دے کہ راحول گاندی نے دیبا ولی کی سبکامنائے دیتوئے کہا ہے کہ باتیں نہیں کام کرو بولو نہیں کر کے دکھاؤ بات نہیں سبود دو تو یہ بڑی بات دوستو سامنے انکل کرائی دوستو کیا سب دینی ویسنی جو ہے راحول گاندی نے یہ بڑا کام کیا ہے اسی بیت بر تو دوستو اگلی خواہر کے اور تو ہنگر انڈیکس کو لے کر کیندر کی موڈی سرکار کو کھگڑے نے چیتایا کہا ریپورٹ خالج کرنے کے بجائے سار تک قدم اٹھائے سرکار جو دوستو آپ کو داریں کہ کانگریس کے نب نرباچت عدیش ملک ارجن کھگڑے نے کیندر کی موڈی سرکار پر نسانہ ساتھا ہے اور کہا ہے کہ اس سرکار کو دیش کی بھکماری کی سمسیہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے بس بھکماری سوچکانک میں بھارت کی لگتار استطیق کو گرٹے ہوئے دیکھا ہے اور اسی کا جکر کیا ہے ملک ارجن کھگڑے نے کہا کہ کیندر سرکار کو بجائے کسی ایجنسی کی ریپورٹ کو خالج کرنے کے اس سمسیہ کی طرف دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ بیتے آٹھ سال میں اس مورجے پر ہم لگاتار پچھڑنے ہیں اور سرکار کے آکڑے بھی ایسے ہی بتاتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو اسی بید بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو مائے باتی نے ایم پی کے دموں میں دلیت کی ہوئی حتیہ پر گھیرا سبراہ سرکار کو بولی گھٹنا اندے یک جیسی جے دوستو آپ کو دادے کی بھوچن سمات پارڈی کی پرمک مائے باتی نے مرد بردیس کے دموں میں دبنگ اگنی جاتی کی لوگوں دوارہ دلیت پریبار کے کیے گئے حملے کی تیخہ نیندہ کرتوئے سووے کی بھاجپا ساسے سبراہ سرکار پر جبرجست ہم لگ جا ہے بسپا نیتری مائے باتی نے ٹویٹر پر سبراہ سرکار کے کانونی بیستہ پر سوال کھڑا کرتوئے آروپ لگایا ہے کہ راج سرکار دلیتوں کے خلاب ہو رہے ادیچار کو روکنے میں آسپا رہی ہے بسپا پنمو مائے باتی نے ایک کے بعد دو ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے مدھ پردیس کی بھاجپا سرکار کی کھڑی الوچنکی مائے باتی نے پہلے ٹویٹ میں دلیت پریبار پر ہوئی حملے کا جگر کرتوئے کاغ کہ مدھ پردیس میں بھی دلیت آدیوا سے سماج پر ادیچار لگاتار جا رہی ہے آج ہی دھمو جلے کے دیوران میں دبنگوں نے دلیت پریبار پر انادند فائرنگ کی اور پھر پتھر سے کچل کر تین لوگ کی حتیہ کر دے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی مائے باتی نے یہ بڑا حملہ بیجے بیور بولا ہے پھر تو دوستوں اگلی گواری کے اور تو بیہار میں بھاٹ پا کو لگنے والا ہے بڑا جھڑکا بھاٹ پا کے قدعہ و نیتہ سرے سرما جیڈیو میں ہوں گے سامل جہاں دوستوں آپ کو دعا دے کی بیہار میں سرکار گرنے کے بعد بیجے پی کو ایک اور بڑا جھڑکا لگنے والا ہے دراصل آپ کو دعا دے کی بیجے پی نیتہ اور سانسط رسرے سرما جلدی بیجے پی چھوڑ کر جیڈیو میں سامل ہو سکتے ہیں دراصل آپ کو دعا دے کی جیڈیو کے نیتہ لگتار سرے سرما سے ملے ہیں اور سرے سرما پر جیڈیو ڈیلہ ڈال لی ہے ہو سکتا ہے کہ جلدی وہے جیڈیو میں سامل ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستوں دراصل آپ کو دعا دے کی بھاٹ پا دوارا جیڈیو کو اب تک کئی جھٹکے دیے جا چکے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستوں اسی بیت پر تو دوستوں اگلی خبر کی اور تو کیرل کے راج پال وجہ نن نے بیجی پی سرکار پر لگایا دروپیوں کرنے کا روپ جہاں دوستوں آپ کو دعا دے کی کیرل کے گورنر آرج محمد خان دوارا راج کے نو بسوط دالوں کے کل پتیوں کو پدسے استفاد دینے کا آدھے جاری کرنے پر پرتی کریہ دیو تو میں مقبنطری پینار آئی وجہ نن نے گورنر پر چانسلر پت کا دروپیوں کرنے کا روپ لگایا ہے وجہ نن نے لوگتند کے اخلاف گارہ کرنے کے لیے راج پال کو جنب روڈی نیتیوں کا سامنا کرنے کی چیتاب نے دی ہے راج پال کو دارے کی سوامبار کو انانٹ پران میں بلائی گی پریس کانفرنس میں مقبنطری وجہ نن نے کہا کہ راج پال نے کیرل تکنی کی ویسوط دالے کی کلپتی ڈاکٹر راج سری کے خلاف سپرین کورٹ کے آدھے اس کے ادھار پر کلپتیوں کو نردے جاری کے انہوں نے کہا کہ یوں جی سی کے دیسان اردے اس کے کانوسائے نیتی نہ ہونے پر سوپرین کورٹ نے کلپتی ڈاکٹر راج سری کو پسے ہٹانے کا آدھے دیا اسی بید برطہ دوستو اگلی خباری کوئٹو امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جھٹکا چناؤ آئیوگ کا فیصلہ بدلنے کی آجکہ کورٹ نے کی خارج جب دوستو آپ کو دادے کی پاکستان کے پور پردان منطر امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے کورٹ نے امران خان کی اسی آجکہ کو خالش کر دیا جس پہ پاکستان کے چناؤ آئیوگ نے توسہ خانہ معاملے میں ان کی آئیوگتہ کے فیصلے کو ترنت نلمبت کرنے کی مانگی تھی ہائی کورٹ سے امران خان کی آجکہ خارج ہونے کے ساتھ اب ان کے چناؤ لڑنے پر پابندی کے چناؤ آئیوگ کا فینسلہ برکرار رہے گا چناؤ آئیوگ نے امران خان کو توسہ خانہ معاملے میں پانچ سال تک سروجنک پت پر رہنے کے لیے آئیوگتہ گھوشت کیا تھا اور ان کے چناؤ لڑنے پر بھی پٹی وند لگا دیا تھا گوہت لگا ہے کہ چناؤ آئیوگ نے امران خان کو انہے راستوں کے پرمکوں اور بیدیسی گھڑمان نے بیکتیوں سے ملے اور بھاروک کو ابیاد روپ سے بیچینے اور اس کی آئیوگ کو چھپانے کے آروپ میں سروجنک پت پر رہنے سے آئیوگ گھوشت کر دیا تھا ربیوار کو امران کے بکیل علی جفر نے ہائی کوڈ میں یاچکہ دائر کی ہائی کوڈ نے جفر کی یاچکہ کو تراند سوکار کر لیا تھا لیکن سومبار کو ہوئی سنوائی میں کوڈ نے آئیوگ ان کے فینسلے کو نیلمبت کرنے والے فینسلے کو ختم کرنے سے منع کر دیا تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستو